ڈیجیٹل اریسٹ آخر کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل اریسٹ یہ میں آپ کو بعد نہ بتاؤں گا لیکن حال ہی میں ڈلی کے سیار پارک میں رہنے والی تیہتر سال کی بجرگ مہیلہ کسنا داس گپتہ ڈیجیٹل اریسٹ کا شکار ہوئیں اور قریب بارہ گھنٹے تک وہ ڈیجیٹل اریسٹ نہیں اس دوران تھگوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ سے قریب تیرہ سی لاکھ روپے نکال لیے یہ پیسہ ان کے پتی کی پینشن کا اور ان کی گاڑھی کمائی کا تھا جو کی ایک جھٹکے میں چلا گیا تو آخر کیا ہے ڈیجیٹل اریسٹ اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں کسنا داس گپتہ سے میم کب آپ کو فون آیا تھا اور کیسے کیا ہوا چوبیس میں کا دن تھا الیکشن کے ایک دن پہلی اس دن صبح سارے نو بجے میرے پاس ایک فون رنگ کیا تو میں نے فون اٹھایا تو اس میں ایک ریکارڈیڈ میسیج آیا کہ آپ کا فون بلوک کر دیا جائے گا میں نے پورا سمجھ میں سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچے it is a very important thing فون بند ہونے سے تو مشکل ہو جائے گا تو میں نے کال بیک کیا تو انہوں نے بولا کہ میڈم آپ کی اس نمبر سے آپ کا نام سے ایک اور نمبر ریجسٹر کیا ہوا ہے مومبائی میں اس سیم کارڈ اس پرتکولر دکان سے لیا گیا ہے پورا ایڈریس مجھے بتایا اور اس میں 20 around abusive languages and porno photographs بھیجا گیا ہے so there are 20 complaints came to بومبے تھانے so آپ کو دو گھنٹ کے اندر بومبے تھانے میں ریپورٹ کرنا ہے تو میں نے بولا میں تو دلی میں رہتی ہوں بومبے تھانے میں کیسے پہنچ ساکتی ہوں تاب انہوں نے بولا کہ میڈم میں ہم کو آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہنڈوبر کرتا ہوں انہوں نے ان سے بات کریے they handed over the phone the police ڈپارٹمنٹ مجھے ویڈیو کال میں لگایا انہوں نے بولا پہلے نہیں لگا تھوڑی در بعد لگا پہلے بولا کہ میڈم آپ کا نمبر سے یہ ہوا آپ کے نام پہ 20 complaint آپ کو یہاں پہ رپورٹ کرنا پڑے گا کیا complaint complaint تھا 20 messages of porno photographs and abusive languages messages from that number which has been made in my name maybe through the help of my other card and somebody must have got the I mean could get my other card access and so I said I stay in Delhi only but they said it was done on 23rd of December so I said of course I go to my daughter in winter she was confused and winter I go to the then they told me that آپ کو جو ہے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہنڈوبر کر دیتے ہیں تو پولیس جب لیا تو پولیس نے بولا کہ میڈام پہلے تو یہ پتہ کرتے ہیں اچھا ہم بیڈیو کال پہ ہیں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ کو گھر میں اور کوئی دوستر بندہ تو نہیں ہے کوئی تو نہیں ہے ملوان نہیں میں اکیلا ہوں تو بولا ہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے گھر میں نے بولا میرا میڈ ہے آپ دیکھیں میڈ آس پاس نہیں ہونا چاہیے آپ اندر والا کامرے میں جائیے تو انہوں نے بولا ہاں آپ یہاں پہ رہیے اور آپ کو ہم جو بتائیں گے ایسا آپ کرتے جائیے گا تو انہوں نے بولا کہ آپ کے پہلے پتہ کر لیجیے گا آپ کا موبائل آپ کا ادھار کار نمبر کیا ہے ہمیں یہ پتہ کرنے دیجئے کہ آپ کے بارے میں اور تو کچھ نہیں ہوا کھالی ایک فون نمبر ہی بنا اور تو کچھ کوٹلا نہیں ہوا تو میں نے ادھار کار نمبر بتا دیا تو ادھار کار نمبر سے انہوں نے کہاں پہ کال کیا بولا اوہو ویری سیڈ یہ بول کے بولا آپ تو ناریس تھیاگی والا کیس میں بھی آپ فاز گئے ہیں وہ مانی لانڈرنگ کیس ہے میں نے بولا آپ جانتے ہیں ناریس تھیاگی کون ہے میں نے بولا نہیں میں نہیں جانتی ہوں ناریس g nou یہ جانتے ہیں ہے ناریس گویل ناریس گویل ناریس گویل وہ ان کرتے ہیں اوہ ان کا مانی لانڈرنگ کیس میں بہت لوگ آگھی اوہاد پہ ہیں اور آپ کا نام بھی آگیا ہے دو گھنٹے کے اندر ادھار رہنٹ ہے تو پہلیان تو آئی ویری نارeس بہتا ہے میڈام یہ جو بات ہے کسی کو نہیں بتانا ہے آپ کو اگر کو پر سیکند پرسن جانے گا تو وہ بھی اینے رہ کیج تھیاگی یہ دیکھ لینا مجھے گا، جب سب کیا، اور میرے دولتا ہے کہ وہ میں مجھے دیکھنے والدانی کے بارچے کا مجھے گا۔ مجھے گا، اس نے اید رہا کیا۔ جگہا بکر ایساً آمتا ہے، ایک اپنے رہا بکر سکتا ہے۔ کہ وہ مجھے گے، کہ اے مجھے گا لیا، اپنے رہا بکر میں تکا ہے۔ ایک طوال لئے پرداز کے علاقے میں تکایے گا۔ جو مجھے تکایے مجھے دکھنے جنگ چاہتا تھا۔ بولا I am the senior officer handling your case آپ بالکل گھب رہیے گا نہیں we are here to help you then انہیں نے بولا now we are trying to prioritize your case so that there are 120 cases online and آپ کا case اگر پہلے ہم handle کر دے تو ہو سکتے آپ free ہو جائیں گے ایک دن میں تو I was very thankful then بولا اچھا آپ کے پاس کتنا savings ہے کتنا بینک میں کیا کہا کا ایکاونٹ ہے تو آئی میں نے بولا and بولا کتنا کتنا پیسا ہوگا میں نے بولا exactly so I will not be able to say take out all the everything you take out so I took out then اندہ جا سے actually I really was not remembering also what it is I told them whatever I could say I told them بولا اچھا آپ کے کام کریے آپ بینک جائے اور I will send you بینک میں جب آپ اندر جائیں گے تب آپ کوئی بات نہیں کریں گے تب آپ پہ بات کریں گے and بینک پہنچ کے آپ بینک جائیں گے بینک پہنچ کے مجھ سے بات کرنا بینک پہنچ کے میں نے باہر بولا پہنچ گیا I think I was hypnotized because I was otherwise I am not that fool to act what the way they are asking me to dance so میں نے بولایا آ گیا ہوں دن اندر گیا دن میں نے سارے پیسے رتی جیس کریں گے اور رتی جیس میں میں جو ادرس پہنچ کے اس میں کھریں گے تو I told I was then I I was absolutely normal you know I was not nervous I was not this thing تو رتی جیس کے ادرس دیا میں نے اس پہ رتی جیس کیا the bank person just told me madam everything is all right I diluted all my fixed ڈی پوزیٹ I told them سارے توڑ دیجے madam آپ کو اتنا پیسہ loss ہو جائے گا میں نے بولا کوئی بات نہیں پہ دے دیجے تو تو بولا اچھا میں نے بولا ٹھیک ہے اس کو RTJ's اس ایس پتہ پہ کر دیجی دن انہیں اس پتہ پہ RTJ's کر دیا ہے کر دین کے بعد دن بہا رکے انہیں بولا ہاں آبی بتائیے کتنا ہے کتنا کروں کتنا ہے понимаю then only the lose money they told to leave and totally one bank had 58 lakhs they said send this amount okay تو پیز دیا میں پیز دیگے میں بہر آیا گھر میں آیا دین بولا now you collect the other bank papers but میں انہیں過ی یہ بالتے جہ رہی ہوں if you have to investigate my bank how you are taking my money out you should have done it in the bank itself by freezing my somehow it was not with that force which ideally it should be it is my harder money so i don't know it was the effect of hypnotism or what it is then i went to another bank with other documents وہاں پہ بھی میں نے کیا دن وہاں پہ بول دیا ایک اور ادرس بھیجا وہاں پہ میں نے بھیج دیا وہاں پہ بھیج کے گھر آیا تب بولا اور کیا ہے آپ کے پاس میں نے کہا تاٹا یہ آئیے اللہ جل جل جائیے اور جائیے I said I am breaking down I am just I cannot I am very sick I just cannot nee madame please جائیے please جائیے اب جائیے جائیے then I went it was going to be almost 4.30 so you know then luckily that Tata AI group of people were there one person was there so I told Saiz ko break karna hai then he is telling but madam isko break karengi isko lije toh CP jana hooga آپ کو Karnat place office mein jana hooga یہ تو bank یہاں پہ نہیں ہوتا hai تو میں نے بولا نہیں ہتا نہیں اچھا تو بولا اور میدم آپ تو پورا پیسا تاپکو اتنا سال کے لیے ہے تو بعد میں ملے گا ابھی آپ کو بہت کام پیسا ملے گا only few lakhs کیوں کھڑا رہے ہیں آپ تو then میں نے ان کو بولا انہوں نے بولا چھوڑ دو چھوڑ دو آجو آجو کھڑا آگیا آکے موچے انہوں نے کامریہ کے سامنے بیٹھا کے راگ دیا and my daughter's phone was continuously coming and what is happening what is happening then I said no I cannot talk if I talk you people all will be arrest I cannot talk I was not entertaining anybody I was just in that room and this poor lady who stays with me she was also thinking maybe something very important what is going on so she also disturbed me so I was sitting then I said I'll have to my dinner I have my dinner I had my dinner then I said our boss is in the meeting the boss 9 o'clock 10 o'clock I sleep at 9.30 then I said I'm not in there then I said I'll have to sleep sleep I said I said your boss didn't come I said your boss didn't come at the office meeting so what will happen I'm putting it off then I slept up put up this thing next day morning my daughters had called up then told I said this is this thing one person is saving me and this thing this what saving me what document have you got just send me one I said how can I send that is not allowed they said no with another camera you take a photo and send me immediately so I did that with her camera I picked up the photograph and sent so they sent documents or arrest order there is no scope for me who has never heard of it will have scope to think that it is a fraud so my daughter immediately said that you are in a fraud my son in law jumped up he said just rush to thana leave everything rush to thana then I went to the local thana of chithranjan park then they said ma'am cyber fraud cases we don't take over so you just go to cyber crime office which is in sakit 9 o'clock till night 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 12 o'clock 12 o'clock have you heard that there is a digital arrest or a cheating I never am not familiar with the word at all I never am not familiar at all I never am not familiar with the word at all 10 o'clock اس کے جریعے تھگ جو ہے جو بکٹمز ہوتے ہیں ان کو ڈھراتے ہیں اور ان کا سمپرک پوری دنیا سے کار دیتے ہیں کیول وہ تھگوں کے سمپرک میں ہوتے ہیں اس سمائے اور باقی لوگوں سے ان کے پریبار کے لوگوں سے یا ان کے جو تمام جانکار ہیں ان سے ان کا سمپرک وہ کار دیتے ہیں ڈھرا کر دھمکا کر یا کسی اور طریقے سے اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو موائل ہے وہ سرویلانس پر ہے اگر آپ نے کسی سے بات کی تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے یا آپ کے جو ریلیٹیبز ہیں وہ اریسٹ ہو جائیں گے اس طرح سے وکٹم اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے چیٹرز کے چنگر میں فس کر اپنی گاڑی کمائی ان کے نام کر دیتا ہے جس کا ادھارن ہے یہ میڈم جنہوں نے قریب 83 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ سے ٹانسفر کر دیئے اور یہ گاڑی کمائی تھی ان کے جو ہسمنٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ سنگیت ناٹک اکیڈمی میں ڈرپٹی سچیو تھے اور یہ جو وکٹم ہے یہ نرسنگ سپریٹینڈینٹ رہی ہیں تو اس طرح سے پورا پیسہ جو جیون بھرکہ تھا پینسن کا یا دوسری چیزوں سے جڑا ہوا پیسہ وہ سارا پیسہ چلا گیا لیکن جو تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں پھر سے بتا دوں کہ ڈیجٹل آریسٹ قانون میں نہ کوئی ورڈ ہے اور نہ ہی ایسا کوئی قانون ہے یہ تھگوں کو دوارہ بنایا گیا ایک الگ طرح کا ایک شبد ہے جس کے جریعے وہ وکٹمز کو ٹرپ میں لیتے ہیں ان کو ایک کمرے میں بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے ان کی گاہی کمائی ایجنسیوں کا ڈر دکھا کر یا دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ اپنے نام کروا لیتے ہیں نئی دلی سے کیونہ میں اسٹیفن انتھونی کے ساتھ میں مکیش سنگھ سینگر ڈی ٹی بی انڈیا